بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے رب نے فرمایا نہیں میرے خلیل جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا وہ ہوگا اور دوبارہ اللہ نے کیا کر دیا زندہ کر دیا یہ اس پر اللہ کی حمد و سنہ کریں سوتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ نگاہیں ادھر سکرین پر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنہ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض اللہ لا الہ الا ہوں وہ اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحیو وہ زندہ ہے القیوم وہ تھامنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے لا تأخذه نہیں پکرتی اس کو سنت اونگ ولا نوم اور نہیں نیند له اسی کے لیے ہے ما في السماوات وما في الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ لا الہ الا ہوں قرآن کریم کی معانی اور مطالب کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے جو گزرشتہ درس میں میں نے ارز کر دیئے تھے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اس کے ہر ہر جملے کی تشریح اور تفصیل ہے اللہ لا الہ الا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے اور اس جملے کی بھی تفصیل گزر گئی ہے کہ عبادت مالی ہو قولی ہو بدنی ہو کوئی بھی ہو وہ صرف اللہ کے لیے اگلے لفظ الحی وہ زندہ ہے اور کائنات کو زندگی عطا فرمانے والا ہے ہوا یحیی ویمیت وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے زندگی اور موت کا مالک وہی ہے اور یہ موت جب آتی ہے تو زندگی ختم کر دیتی ہے ایک دن اس موت کو بھی موت آ جائی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تمام فیصلے ہو جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے اس کو اعراف کہتے ہیں اس دیوار کے اوپر اللہ تبارک و تعالی موت کو لے آئیں گے ایک منڈے کی شکل میں اور وہاں پروردگار عالم اہل جنت اور جہنم دونوں کو متوجہ فرمائیں گے فرمائیں گے جانتے ہو یہ کیا ہے یہ وہ موت ہے جو دنیا میں تمہیں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ موت ابھی پہلے زبا نہ ہو چکی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی غم سے مر جاتے کیا مرنا ہی نہیں تو الحیو وہ زندہ ہے جعوید ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور کائنات میں زندگی کے جتنے بھی آثار نظر آ رہے ہیں یہ اسی کے عطا کردہ ہے وہ کسی کو زندگی دے زندہ رکھنا چاہے اور ساری کائنات مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولین اور آخرین اکٹھے ہو جائیں اور کسی کی زندگی چھیننا چاہیں رب کا حکم نہ ہوا ہو تو یہ اس کی زندگی چھین نہیں سکتے اور سب مل جائیں دنیا کے سارے طبیب اور حکیم اکٹھے ہو جائیں اور پوری میڈیکل سائنس زور لگا لے اور کسی کو زندگی دینا چاہے اور پروردگار کا حکم موت کا ہو تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا اور یہ صرف عام نہیں اگر جتنے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار کسی ولی کو بھی نہیں دیا کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا زندگی اور موت اسی کے قبض قدرت میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس لیے ڈالا تھا بولنے بھائی مارنے کے لیے ڈالا تھا کہ ہم جلا دیں ختم کر دیں رب نے فرمینے نہیں نہیں آگ نہیں جلا سکتی میرا حکم ہوگا تو جلائی اور پھر کسی نے پوچھا کہ خلیل اللہ بتائیے زندگی کے جو بڑے ہم بھی کہتے ہیں نا جی یہ میرے بڑے سہانے بڑے خوبصورت دن تھے میری زندگی کے جوانی کے فلانے 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 جو فلان جگہ پہ گزارے فلان کے ساتھ گزارے فلان سے یہ ہوا فرمائے آپ کی زندگی کے وہ اچھے فرمائے وہی دن تھے جو میں آگ میں تھا تو سب مل جائیں مارنا چاہیں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں لٹایا تھا بولے میرے ساتھ سوئے نا زبا کرنے کے لیے لٹایا تھا زبا کرنے کے لیے رب نے فرمایا نہیں میرے خلیل جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا وہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیغمبر ہم جب یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں تو کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ادرہ کمزور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جیے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے میں گستاخی نہیں کر رہا نعوذ باللہ حمد ذالک میرا ایمان ہے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کا سوچتا ہے یہ سوچنا بھی کفر ہے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارادہ بھی کفر ہے لیکن مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں لٹھایا پھر چھوری پھیری کے نہیں پھیری پھیری آپ نے خواب سچا کر دکھایا خواب میں کیا دیکھا تھا جب لیٹ گئے اور چھوری گردن پر چل رہی ہے ادھر سے آواد آتی ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور تو عرض یہ کر رہا ہوں پیغمبر مارنا چاہتا ہے پیغمبر کیا کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں زبا ہوئے زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں وہ مارے تو کوئی بچا نہیں سکتا کوئی نہیں بچا سکتا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کے سب سے چھوٹے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں ہے شدید بخار ہے حضور تشریف لائے ان کی گود میں رکھا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئے فروایا ابراہیم تیری جدائے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہوں اولاد کی محبت یہ فطری ہے لیکن ہاں ہاں میرا رب راضی ہے پروردگار تو راضی ہے میں راضی ہوں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جس کو چاہے زندگی دے اور جسے چاہے لمبی کر دے دادا ایڑیاں رگڑ رہا ہے پوتا ابھی پیدا ہوا اور این کی اور خطر یہ کون اللہ یہ اس کے فیصلے ہیں یہ وہی جانتا ہے اس حکمت کو وہی جانتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے اور کیا نہیں الحی وہ زندہ ہے القیوم قائم کا معنی ہے کھڑا ہو قیام اور قیوم اس کا معنی ہے جو اس قائنات کو قائم رکھنے والا ہے یہ صرف اسی کی ذات ہم بھی کہتے ہیں وہ قیوم کا ہے جی یہ لفظ غلق قیوم صرف کون ہے اللہ عبدالقیوم نام رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے پورا نام لو پھر عبدالقیوم تو القیوم ہو قیام پروردگار عالم نے یہ نہیں کہ پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اس قائنات کو تھامنے والا بھی کون ہے اللہ وحدہ لا شریک اور پھر اگلی صفت اس کی کیا ہے لا تأخذہ سینا تو اس کو کبھی اونگاتی ہے نین سے پہلے جھٹکا لگتا ہے وَلَا نَوْم اور نہی نین یہ نین تو میری اور آپ کی خاصیت ہے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا اللہ اکبر اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو تھک جاتا ہے میں تجھے نین جیسی ایک اسی میٹھی نعمت سے نوازتا ہوں سوتا ہے دوبارہ کیا ہے تیری قوا بحال ہو جاتے ہیں فریش ہو کر اٹھتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا ارام کا ذریعہ بنا دیا ان سے پوچھیں جو کروٹیں بدلتے ہیں اور نید نہیں آتی آہاں گولیاں کھاتے ہیں اور نید نہیں آتی یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم نے کبھی سوچے نہیں اس لیے جب صبح اٹھیں تو رسول اللہ مبارک نے کیا دعا سکھائی الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النَّسُورِ الحمدللہ اللذی تمام تعریفیوں ذات کے لیے ہے احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا یہ النوم وَاخِلْمَوت گوئے ہمیں مر گئے تھے اور دوبارہ اللہ نے کیا کر دیا زندہ کر دیا یہ اس پر اللہ کی حمد و سنا کریں سوتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ نگاہیں ادھر سکرین پر ہیں اور اسی عالم میں سو گئے یہ بھی یاد رکھیں عَلَى مَا تَمُوتُونَ تُخْشَرُونَ جیسے موت آئے گی ویسے حشر ہوگا آہاں اس لیے فرمایا جب نیند آئے تو کیا کہو اللہم بِإِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا اللہ تیرے نام پر مرتا ہوں تیرے نام پر زندہ ہوں میری کیا حیثیت ہے آہاں رَبِّقِنِي عَضَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك یہ بھی الفاظ ہیں رسول اللہ مبارک سے مر بھی ہے اللہ رَبِّقِنِي عَضَابَك پروردگار اپنے عذاب سے بچا لینا یہ زند تو اپنے سب بندوں کو اٹھائے گا آہاں یہ بھی تو بہرحال نیند آئے تو فوراں اس سے پہلے کیا ہے جب چار پائی پر لیڑ جائیں بستر پر لیڑ جائیں تو دعا مانگ کے اللہم بے اسمِ کا اموت و وحیاء اور جب تک نیند نہیں آتی تو کچھ پڑھ لیا زبان ہلنی چاہیے دروس شریف کا ورد کر لیا کریں استغفار کر لیا کریں الحمدللہ سبحان اللہ کا ورد کر لیا کریں ہم تو کیا ہیں کہ ان اور چکروں میں ہوتے ہیں بہرحال فرمائے لَا تَعْخُدُهُ سِنَةٌ اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی بس جی وہ آپ کا فون میں نے کہا رہی جب رات کو آپ کو فون کیا فون تو ماشاء اللہ ہماری رات تو ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد مجی ہم سو گئے تو پتہ نہیں چلا لیکن پروردگار ایک ہستی وہ ہے اللہ ایسی ہستی جب سب سو جائیں وہ جاگ رہا جب آپ کا دل کرے پکارے کوئی یہ نہیں کہی گتربان کہنے جی حضرت عرام فرما رہے ہیں یہ حضرت عرام کا وقت ہے آپ کون ہوتے ہیں نہیں نہیں جب چاہیں جس وقت آپ کا دل کرے اس کو پکار لو وہ سنتا ہے آپ کی آواز جب کوئی نہیں سننے والا ہوتا سب دروادے بند ہو جائیں اس کا دروادہ تب بھی کھلا ہوتا لا تأخذہو سنتون ولا نعم نہ اس کو کبھی ہونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے یہ انسانوں کے ساتھ ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کائنات کا مالک بھی کون ہے وَخَلْقًا اور اس کا خالق بھی کون ہے وَعَبِيدًا عبادت جو اسی کی ہونی چاہیے اس کائنات میں تصرف کرنے والا بھی کون ہے متصرف فی الامور کون ہے ہم نے تو کئی بنائے ہوئے ہیں جی جی متصرف فی الامور صرف اللہ کائنات میں تصرف فعال لما یورید رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاعُ وَيَخْطَارُ جو چاہے کرے یہ وہی ہے اللہ نے یہ اختیار بھی کسی کو نہیں دیا کہ اسی کے پاس ہے جس کو جو چاہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ کائنات کی آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر چیز کی تدبیر کون کرتا ہے اللہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ حبیبِكَ المُصطَفى وَنَبِيكَ المُرْطَضَى صلی اللہ علیہ وآلہ 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 panels شکریہ